آپ بتائیں تو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے انداز موجود ہیں اللہ کے رسول کے چہرے کی گفتگو کرتے وقت رنگت میں جو تبدیلی آتی وہ حدیث میں موجود ہے آپ کے بال کتنے ہوتے تھے کتنے بڑے کتنے چھوٹے کہاتنگ کٹنگ ہوتی تھی آپ کے بالوں کا اسٹائل آپ کنگی کیسے کرتے تھے کنگی کس جانب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے ہوتے تھے ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے نکل کی ہے انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے کس انگلی میں پہتے تھے انگوٹھی کا نگینہ کس طرف ہوتا تھا ایک ایک چیز نکل کی ہے بتائیے دین کا کوئی حصہ مقفی ہو سکتا ہے بالکل نہیں جب چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اس کی کیفیت اصحاب رسول نے امانتداری کے ساتھ حدیث میں ذکر کر دی ہے تو دین سالم طریقے سے موجود ہے جس کو یہ دین اچھا نہیں لگتا وہ دنیاوی اقراض اور مقاصد کے لیے اپنی شہرت کے لیے اپنی پیٹ پوجا کے لیے دین اسلام میں تغیر کرتا ہے تبدیلی کرتا ہے اور ان کی بشارت اور ان کی بشارت بشارت بیعتبارِ عذاب کہ یہ لوگ ہوں گے اور یہ اللہ کے عذاب کا موجب بنیں گے اور ایسے فرقِ گمرا ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیتا رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو العقدة من لسانی یفکه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالی في مقام آخر وما آتاکم الرسول فخضو وما نهاکم عنہ فانتهو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی مدینہ کے اندر تین افراد ایک مختصر سے لشکر میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے گھروں کی طرف رکھ کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح کے اندر موجود ہے جاء سلاسة رہت الہ بیوت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون ان عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی ازواج کے گھروں میں آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے معاملات کے حوالے سے استفسار کیا آپ کی جو عبادت ہے وہ دو طرح سے تھی ایک عبادت کے وہ معاملات جو لوگوں کے سامنے ہیں مسجد میں آنا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور نماز ہے حج ہے یہ معاملات کچھ عبادات کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر محدود ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں یہ تین صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر کے عبادات کے معاملات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گھر کے اندر انسان کی خفیہ عبادت چونکہ جو نفلی عبادت ہے وہ جس قدر زیادہ خفیہ ہو وہ اتنی زیادہ پسندیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کے تعلق سے نفلی نماز گھروں میں پڑھنا افضل ہے تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی عبادت کا سوال کیا فا اخبیرو انہیں خبر دی گئی نبی علیہ السلام کے لیل و نہار گھر کے اندر کیسے گزرتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا فکعنہم تقالوہا اس عبادت کو ان تینوں صحابہ اقرام نے اپنے لئے کم سمجھا اور یہ کہا رسول اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں آپ تو معصومانی الخطہ ہیں غفر لہو ما تقدم من دنبی و ما تاخر اب تو بالکل پاک اور صاف ہیں اس قدر عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے ہم خطاکار ہیں ہماری عبادت اس سے زیادہ ہونی چاہیے یہ بات کر کے تینوں فراد نے اپنا مقصود بھی ذکر کر دیا ایک نے کہا میں رات پر عبادت کروں گا دوسرے نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا رضا افطار نہیں کروں گا ایک رضا بھی نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوجو میں عورتوں سے الگ رہوں گا میں نے شادی نہیں کرنے شادی ہے معاملات ہیں مصرفیات ہیں ذمہ داری ہے پھر بچوں کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ کی بندگی میں کم ہی آ جائے گی تو ایک نے کیا کہا پوری رات قیام کروں گا فرائض کے بعد افضل ترین عبادت رات کی تحجد کی نماز ہے اور اس نے پوری رات عبادت کا احد کر لیا افضل ترین عبادت میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے روزہ ان میں سر فہرست ہے جس کا عجر اللہ فرماتا ہے کہ میں خود دوں گا ان میں سے ایک نے کہا میں نے ہمیشہ روضہ رکھنا ایک روضہ بھی نہیں چھوڑنا فرض تو ہے ہی ہے نفلی روضہ بھی نہیں چھوڑوں گا تیسری نے کہا کہ مجھے دنیا کی کسی مصروفیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اگر کوئی دلچسپی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہے اس لیے میں الگ تھلگ رہوں گا سب سے خیالات کتنے پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ جماعت کے پاکیزہ دور میں پاکیزہ معلم کے پاکیزہ شاگرد ہیں اور ہے بھی کیا فکر آخرت کے تعلق سے لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ سنیں ان خیالات پر آپ نے پتا کروایا یہ کون لوگ ہیں اور پھر آپ نے ان سے کہا کیا تم نے یہ بات یوں یوں کی ہے یہ باتیں تمہاری ہیں صحابہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا آپ نے فرمایا میرا عمل سن لو میں نات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں فَأَسُومُ وَأُفْتِرُ میں رضا رکھتا بھی ہوں رضا چھوڑتا بھی ہوں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءُ اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَاً سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّنِي جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا سنت کی اتباع کو ترک کر دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے خیالات کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو سوچ کتنے بھی عالی کیوں نہ ہو ایسی سوچ ایسے خیالات شریعت نہیں بن سکتے جب تک اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع شامل نہ ہو جائے کم از کم یہ جو خیالات تھے رات کو نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے روضہ سنت سے ثابت ہے جب یہ جو چیزیں سنت سے ثابت تھی صرف فرق کیا آیا ایک نے کہا پوری رات جاغوں گا پوری رات جاغنا سنت نہیں ہے پوری رات قیام کرنا سنت نہیں ہے سونا اور عبادت کرنا سنت ہے بغیر ناغے کے نفلی روضہ رکھنا سنت نہیں ہے روضہ رکھنا سنت ہے لیکن بغیر کسی ناغے کے تسلسل سے روضہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے اس سنت کے اندر اگر اپنی ذاتی اختراش حامل ہو جائے ایک فیصد صحیح ہے لیکن کچھ فیصد اپنی ذاتی اختراش حامل ہو جائے شریعت نے اس کو بھی سنت نہیں قرار دی ہے یہ عمل بھی مسترد ہوگی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں دین اور دنیا کے اصول جدہ جدہ ہیں دنیا کے تعلق سے شریعت کا اصل یہ ہے ہر چیز جائز ہے دنیاوی امور میں سے ہر چیز جائز ہے منع کی دلیل دینا ہوگی آپ یہ کام نہیں کر سکتے اگر کوئی آپ کو منع کر رہا ہے دلیل کی ذمہ داری اس کی ہے ورنہ ہر چیز مبائے لیکن دین کے تعلق سے اصل اس کے بالکل برقس ہے کیونکہ دین پر چلے کا معنی ہے عبادت کوئی بھی کام دین سمجھ کریں گے یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر دلیل دینا ہوگی کتن یہ قائدہ نہیں چلے گا منع دکھاؤ منع دکھاؤ یہ قائدہ دین کے تعلق سے نہیں ہے دین کے تعلق سے یہ اصول قرآن کریم کی ایک مختصر سے اس آیت کے حصے میں ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمَا نُفَنتَو جو رسول نے تمہیں دے دیا اسے لے لو اور جس سے منع کر دیا اسے رک جاؤ دین ہمارا دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہے معمورات اور دوسرا ہے منہیات جن چیزوں کا حکم دے دیا اس کو کرتے چلے جائیں اور جس سے منع کر دیا گیا اسے بچتے چلے جائیں یہ دین ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت کول ہے بڑا ہی عظیم کول ہے کہتے ہیں من کانا مِنکو مُسْتَنَّن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ اگر کسی نے اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے کسی کی اتباع کر کے آخرت میں نجات چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچی اتباع کے لیے اگر کسی شخصیت کی وہ اقتداء کرنا چاہتا ہے تو تمہارے لیے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے یعنی اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنوں سے محفوظ تھے جو لوگ زندہ ہیں نا زندہ فتنوں کے حوالے سے ان پر عدمِ خوف نہیں ہو سکتا فتنیں ان کو اپنی لپیڑ میں لے سکتے ہیں کوئی کس طرف چلا گیا کوئی کس طرف چلا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پاکیزہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سیکھنے والے سمجھنے والے وہ فتنوں سے محفوظ تھے وہ دنیا سے چلے گئے اگر کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو اصحابِ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تمہارے لیے سب سے بہترین مثال ہیں اطاعت اور اتباع اور محبت رسول کے تعلق سے جو کیا وہ کرتے چلے جاؤ جو نہیں کیا چھوڑتے چلے جاؤ فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَآمَنْ تُم بِهِ فَقَدِحْتَدَو اللہ نے بھی ایک لکیر کھینچ دیا میعارِ ہدایت کے لیے اگر ان صحابہ اکرام جیسے ایمان والے بن جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہے ویسا نہیں کرو گے جیسا انہوں نے کیا تو تم دور کی گمراہی میں چلے گئے یہ جو تہتر گروہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے جن میں بہتر سیونٹی ٹو گمراہ فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں یہ سیونٹی ٹو گروہ جو جہنم میں جائیں گے یہ وہی ہیں جو انہیں اسلام کا لبادہ پیناوا ہوگا اپنی مرضی اپنی اخترع اپنے خیالات اپنی سوچ اپنے عقائد اپنے نظریات اپنا نظریہ اپنا منحج ہوگا ان کا جو جی میں آیا کرتے چلے جائیں جی میں آیا تو حدیث کا انکار کر دیا اور صرف قرآن کو لے کر پکڑ گئے جی میں آیا تو قرآن میں وہ تعویل کر لی جو من میں آیا جی میں آیا تو وہ حدیث مانی جو ان کے مزاج کے موافق ہے اور جی میں آیا تو کتاب و سنت سے ثابت امور کے اندر ایسی تعویلات کر دی جو ان کے منحج کے موافق تھی اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کتاب و سنت اس سے نوازہ ہے اس امت محمدیہ کو فاہم صحابہ کے ساتھ اگر اللہ چاہتا ہدایت کے لیے صرف کتاب کو بھیج دیتا کتاب نہیں بھیجی کتاب کے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا ہے اس معلم نے کتاب میں کیا سکھایا ہے وہی سکھنا ہے اس معلم نے اپنے صحابہ اکرام کو کیا فاہم دیا ہے وہی فاہم لینا ہے کتاب آپ کے پاس ہے فاہم آپ کا اپنا ہے کتاب آپ کے پاس ہے فاہم آپ کی مرضی کا ہے اور آپ قرآن سے ایسی ایسی بیدات اور خرافات کی آپ مثالیں دینے لگ جائیں کتاب و سنت سے ایسی ایسی تعویلات کر کے اپنے منحج باطل کو ثابت کرنے لگ جائیں جو آپ کے گھٹیا پنونے کی دلیل ہے اس لیے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ فاہم صحابہ بھی ضروری ہے کیا مفسرین میں سے صحابہ میں سے تابعین میں سے کسی نے اس کتاب کی آیت کی وہ تفسیر کیا جو آپ کر رہے ہیں جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی کیا صحابہ کو سمجھ میں آئی تھی دین اسلام کا اپنی مرضی اپنی خواہشات اپنی منمانی اپنے مذہب کی اتباع اپنے مذہب کی تقلید اور اپنے مذہب کے تاثم میں کتاب و سنت کی نصوص کو بدل ڈالا ہے یہ بہت بڑا علمیہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں سورہ باکرہ میں غالباً آیت نمبر 59 ہے اس میں اللہ رب العزت نے بنی سرائل کے ایک نکتے کی تبدیلی پر ان کو ظالم قرار دیا تھا ایک نکتے کی تبدیلی پر کیا کیا تھا انہوں نے اللہ نے فرمایا تھا تم اس سرزمین پر داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِتَّةُنُ حِتَّةُنُ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے حِتَّةُنُ اور انہوں نے کیا کر دیا مزاق بنی سرائل کی عادت بن چکی تھی احکام الہی کے ساتھ مزاق کے نعمتیں بہت دی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی فیرون کی غلابی سے نجات بڑے دشمن کو سمندر میں ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کرنا بادنوں کا سایہ من اور سلوہ اور ہر گروہ کے لئے الگ الگ چشمہ یہ ساری فراوانیاں تھی لیکن اس قدر فراوانیوں کے ساتھ ان کا جو ترد عمل بن چکا تھا وہ استحضاء کا تھا اور یہاں سجدے کی حالت میں داخل ہونے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور وہ سورین کے بل اپنے گھٹنوں کے بل اندر داخل ہو گئے سجدے کی حالت میں سورین کے بل اور ہتتن کی جگہ پر کیا کہا ہنتتن ایک نقطہ بڑھا دیا ہنتتن تو اللہ نے کیا کہا ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہیں نہیں گئی تھی جو کہیں گئی تھی وہ نہیں کہیں اور جو نہیں کہیں گئی تھی وہ کہہ دی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کے فس کی وجہ سے ایک نقطے کی تبدیلی شریعت میں جائز نہیں ہے انتیس پہ پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اگر یہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے ہماری شریعت میں ہمارے دین میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا تو ہم دائنے ہاتھ سے پکڑ کے ان کی شارک کو کار دیتے ایک نبی کو اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے اندر کوئی تبدیلی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امین کہا جبریل علیہ السلام کو بھی امین کہا اس کا معنی ہے یہ پیغام اللہ کی طرف سے امانت داری کے ساتھ پہنچ چکا ہے اس امانت میں نہ خیانت جبریل علیہ السلام نے کیا نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آئیڈیل قرار دیا ہے ایمان کے تعلق سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی فہم کوئی مرضی کوئی سوچ پیدا نہیں کی دین امانت داری کے ساتھ موجود ہے اب ذمہ داری ہم سب کی آتی ہے کہ اسی امانت داری کے ساتھ اس کو قبول کریں بس صورت دیگر تبدیلی کرنے والوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا اور ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ناصل کیا ہے اور یہ عذاب کے نزول کے مختلف طریقے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حدیث میں آپ نے صحابہ سے کیا فرمایا تھا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں خشیت اور تقوی یہ دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر مکمل عمل کر کے خشیت اور تقوی پر کمال حاصل کر کے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ میری سنت سے اعراض کروگے تو نہ خشیت ملے گی نہ تقوی ملے گا نہ دین پر چلوگے اور نتیجہ کیا نکلے گا میری سنت سے اعراض کی وجہ سے مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو دین پر اتباع آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے افسوس یہ ہے کچھ فرق تو ایسے ہیں کچھ فرق تو ایسے ہیں جن کا وجود ہی دین اسلام کی دشمنی کے ساتھ ہے وہ چاہے قادیانی ہیں چاہے وہ انکاری حدیث کرنے والے فتنے ہیں وہ پریزویت کی صورت میں ہو یا پھر غامدیت کی صورت میں ہو حدیث کا انکار ایک ایسا فتنہ ہے جس فتنے نے دین اسلام کی اصل شکل کو کوئی بھی یہ دین کے تعلق سے جو یہ رویہ اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ جہالت اور تاثب اور تقلید کی وجہ سے ہے جب آپ تقلید شخصی کی اس قباحت اور خباست کے اندر مفتلا ہو جائیں گے جہالت کے فتنے کے اندر مفتلا ہو جائیں گے تو آپ اندھے ہو جائیں گے اندھے ایسے اندھے ہوں گے کہ صحیح بخاری کی صاف حدیث بھی آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ بیدت کی نہوست ہے کہ سنت کی برکت سے اللہ آپ کو محروم کر دیتا ہے اور سنت سے محبت کی برکت یہ ہے اللہ رب العزت آپ کو جہالت سے آپ کو بیدات سے اور شرک سے محفوظ کر لیتا ہے اب آپ کی مردی بیدت کی نہوست کے ساتھ سنت کی محرومی سے سندگی گداریں یا سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس کی برکت سے بیدات اور شرک جیسے منحوس عمور سے اپنا تحفظ حاصل کر لیں ترق تفیق امام رائن خطبہ حجت الویدہ ہے نبی علیہ السلام کے آخری خدابات چلنے ہیں اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک شاندار وسیعت ہے بہت سارے وسائع میں سے ایک وسیعت یہ ہے دو چیزیں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں اگر ان دو چیزوں کا تمسک کر لیا لن تذلو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول ہے ان دو چیزوں کا تمسک ضروری ہے اتی اللہ و اتی الرسول کا معنی بھی یہی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا معنی بھی یہی ہے ان دو چیزوں کو تھام لیں آپ پھنی نماز چیک کریں وہ نماز کتاب و سنت سے ثابت ہے ثابت ہے تو پھر کیسے ادا کرنے ہیں دین اسلام کا خلاصہ تین حدیثیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے جس کو قرآن کا ون قریصہ کہا جاتا ہے سنو سل قرآن وہ صور اخلاص ہے اسی طرح تین حدیثیں ایسی ہیں جب کتبی حدیث میں زخیرہ احادیث کا ہر حدیث بنت حدیثہ رکھتی ہے تین حدیثیں اور تین حدیثوں میں تین اصول ہیں دین اسلام ان تین اصولوں کے اردگر گھومتا ہے اس سے باہر نکلیں گے تو گمراہی ہے اس کے اندر رہ کر زندگی گداریں گے تو اتباع سنت ہے یہ تین اصول پلے سے باندھ لیں تینوں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں پہلا اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انم العمال بن نیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر عمل کے لئے نیت ضروری ہے ہر عمل کے لئے نیت ضروری ہے پھر جب نیت ہے تو نیت میں اخلاص ضروری ہے ہر عمل کے لئے نیت ضروری ہے اور نیت میں اخلاص ضروری ہے ایک تو عمل کی بنیادی شرط ہے چاہے وہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے غج ہے وضو ہے غزل ہے دوسری حدیث اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنُنْ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِحَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِتَّقَ الشُّبُحَاتِ اسْتَبْرْ عَلِدِينِ ہِ بَائِرْدِي وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُحَاتِ وَقَعَ فِي الْعَرَامِ حلال بھی بالکل واضح اور حرام بھی بالکل واضح اپنانے سے ہو منانے سے ہو یا کھانے سے ہو یہ ذہن میں رکھ لیں چاہے اس کا تعلق اپنانے سے ہو یعنی سیرت سے ہے یا صورت سے ہے یا پھر آپ کے باطن سے ہے یا ظاہر سے اس کے لیے جو چیزیں حلال ہیں جو چیزیں کرنی ہیں اس کا ثابت ہونا ضروری ہے اور جو چیزیں چھوڑنی ہیں حرام ہیں ان کا بھی ثابت ہونا ضروری ہے یہ منہیات ہیں شریعت نے بتا دیا گیا سیرت اور صورت کے تعلق سے یہ ممنوع امور ہیں ان کو چھوڑنا ہے سیرت اور صورت کے تعلق سے چاہے وہ اپنانے سے منانے سے یا کھانے سے یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں شریعت کی ایک فیرست ہے وہ اختیار کریں جائز امور کو کرنا ہے جائز امور کو چھوڑ لینا ان دونوں کے بیچ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبے ہیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہیں ایک مسلمان اگر اپنی عزت اور اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے تو ایسے امور جو مشتبے ہیں کبھی وہ حلال کی طرف جاتے ہیں اور کبھی حرام کی طرف تو ایسے امور کو چھوڑ دینا اس کی عزت کی حفاظت ہے اور اس کے دین کی حفاظت ہے جو شروعات میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے وہ حرام میں چلا جائے گا اس حدیث سے پتا چلا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر اس کا ثابت ہونا ضروری ہے تو عمل اس کا اثبات شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے جو چیزیں آپ نے چھوڑنا ہی ہے حرام منحیات اس کا شریعت سے ثابت ہونا ضروری ہے ورنہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ تمہارے لیے حرام ہے تمہارے لیے حرام ہے تو اس کی دلیل دینا ہوگی یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اس کی دلیل دینا ہوگی کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے شریع امور امورِ تعبود ہی ہوتے ہیں یہ بندگے اور عبادت ہے آپ کی مردی دین کا حصہ نہیں بن سکتی دو دیسیوں کی تیسری جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع یا تو عمل ہے یا من ہے اگر من ہے تو اس کا معنی ہے کام کرنے والا وہ کام سر انجام دینے والا مردود ہے اور اگر عمل کی طرف اس کا مرجع بنائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کا کام مردود ہے اور یہ دونوں مرجع بن سکتے ہیں اگر کسی شخص نے شریعت کے اندر ایسا کام کیا جو کام شریعت میں ثابت نہیں ہے وہ انسان بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے یہ تین حدیث ہیں اب تین حدیث سے اسے تین اصول نکلے وہ اصول سمجھ لیں یہ تین حدیث ہیں تین اصول ساملے آئے وہ اصول سمجھ لیں نمبر ایک جس بھی کام کو دین کا حصہ سمجھ کر آپ کے کرنا ہے یا چھوڑنا ہے کہ دین کے اندر یہ ممنوع ہے اور دین کے اندر یہ کام جائز ہے اس کے لیے آپ کے پاس شریعت سے اس کا ثابت ہونا مدلل ہو دلیل سے وہ چیز بلکل ثابت ہونی چاہیے اور دلیل کیا ہے کتاب و سنت فاہم سلف کی روشنی میں کتاب و سنت آپ کی فاہم سے نہیں آپ تو آج غیر مسلم بھی عیسائی بھی اپنے مدل کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے قادیانی بھی قرآن سے دلیل دکھا رہے ہوتے ہیں روافیز بھی قرآن سے دکھا رہے ہوتے ہیں تصوو بھی قرآن سے دکھا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان فرق کا وجود ہی اسلام دشمنی کے ساتھ ہے جس کا معنی یہ ہے کتاب و سنت فاہم سلف کی روشنی میں وہ چیز ثابت ہونا ضروری ہے اللہ کے رسول نے کیا وہ کام صحابہ کو کرنے کا حکم دیا صحابہ نے کیا صحابہ نے اس کی ترغیب دلائی محدثین نے کتب حادث میں اس کو نکل کیا یا نہیں عمل کا ثابت ہونا اب عمل ثابت ہو گیا عمل ثابت ہو گیا مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں فجر کی دو فرض ثابت ہو گئی دلائیل سے ثابت ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں دو رکعت فرض ہیں اس کے بعد اب اس عمل کو کرنے کے لیے ضروری ہے نیت کا ہونا اب اللہ اکبر کرنے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہیں اس کو فرض بناوں اس کو سنت بناوں اس کو نفل بناوں کیا کروں نماز شروع کرنے کے بعد اب نیت نہیں ہو سکتی یہ عمل ہو گئی نہیں عمل کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ عمل ثابت شدہ کرنے والے ہوں تو کرنے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے اور نیت کیا ہے دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے تلفظ ثابت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نیت کا ہونا تو شرط ہے لیکن جو عمل کر رہے ہیں آپ زبان سے تلفظ زبان کے ہونٹ ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں کیا یہ حرکت دینا الفاظ ادا کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکل ثابت نہیں کہیں بھی چلے جائیں آپ کسی ادارے میں چلے جائیں کسی مفتی کے پاس چلے جائیں ان سے کہیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر زبان سے الفاظ کی نیت کرنے کے حوالے سے کوئی حدیث دکھا دیں ایک شخص صرف اس لیے الیدیس ہو گیا تھا سارے مفتیوں کے پاس چلے گئے بلاخر ایک مفتی نے یہ کہا تھا کچھ کام بغیر دلیل کے بھی کر لیے جاتے ہیں ہر چیز کی دلیل لینا ضروری نہیں ہوتا کچھ دلیل کے بغیر بھی کر لیا کرو وہ جو زبان سے نماز سے پہلے نیت کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو وضو خانے میں ٹوٹی کھول کر زبان سے نیت کرتے ہوئے سنائیں حالانکہ وضو کے لیے نیت بھی شرط ہے کبھی نیت کیوں نے میں ٹوٹی کھولنا ہوں ٹھنڈا یا گرم پانی میرا مو کس طرف ہے اور میں وضو کر رہا ہوں بلکل نہیں تو کیا وضو میں نیت شرط نہیں ہے بلکل شرط ہے انما العمال وبالنیت سارے عمال کے لیے نیت شرط ہے تو اخلاص نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اخلاص کے ہی اللہ کے ارادے کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اخلاص ہونا شرط ہے عمل بھی ثابت ہو گیا نیت بھی ہے نیت میں اخلاص بھی ہے اب تیسری چیز اس عمل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا یعنی کیفیت اتباع سنت کا مطلب یہ ہے اس عمل کے اس بات کے بعد جو کیفیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کیفیت کو بھی اس عمل کے اندر پورا کا پورا نافذ کرنا اب امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا آپ کے ہاتھ باندنے کا اسٹائل وہ نہیں ہے رفل یدین کرنے کا اسٹائل وہ نہیں ہے سورة الفاتحہ آپ نے نہیں پڑی رکوع کے اندر آپ کی کمر سیدھی نہیں ہے رکوع کے اندر آپ جب گئے ہیں تو آپ کے آزاک کھلے نہیں ہیں سجدے کے اندر گئے ہیں سات آزاپ اور آپ کا سجدہ نہیں ہے نماز کی جو کیفیت اللہ کے رسول نے بتائی ایک ایک رکن کی ادائیگی کی کیفیت حدیث میں ثابت ہے ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے کتنا اٹھاتے تھے کہاں بانتے تھے کب چھوڑتے تھے رکوع میں کیسے جاتے تھے کمر کیسی ہوتی تھی رکوع میں ہاتھ کہاں ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے کھڑے ہوتے تھے کہاں ہاتھ بانتے تھے کیسے کھڑے ہوتے تھے سجدے میں جاتے تھے تو آزا کیسے کھلے تھے ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے نکل کی ہے آپ بتائیں تو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے انداز موجود ہیں اللہ کے رسول کے چہرے کی گفتگو کرتے وقت رنگت میں جو تبدیلی آتی وہ حدیث میں موجود ہے آپ کے بال کتنے ہوتے تھے کتنے بڑے کتنے چھوٹے کہاں تنگ کٹنگ ہوتی تھی آپ کے بالوں کا اسٹائل آپ کنگی کیسے کرتے تھے کنگی کس جانب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے ہوتے تھے ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے نکل کی ہے انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے کس انگلی میں پہتے تھے انگوٹھی کا نگینہ کس طرف ہوتا تھا ایک ایک چیز نکل کی ہے بتائیے دین کا کوئی حصہ مقفی ہو سکتا ہے بالکل نہیں جب چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اس کی کیفیت اصحاب رسول نے امانتداری کے ساتھ حدیث میں ذکر کر دی ہے تو دین سالم طریقے سے موجود ہے جس کو یہ دین اچھا نہیں لگتا وہ دنیاوی اقراض اور مقاصد کے لیے اپنی شہرت کے لیے اپنی پیٹ پوجہ کے لیے دین اسلام میں تغیر کرتا ہے تبدیلی کرتا ہے اور ان کی بشارت اور ان کی بشارت بشارت بے اعتبارِ عداب کہ یہ لوگ ہوں گے اور یہ اللہ کے عداب کا موجب بنیں گے اور ایسے فرقِ گمرا ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے صرف ایک گروہ کو یہ گروہ کتنے ہیں سیونٹی ٹو اور ان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے ایک گروہ نے اور اس ایک گروہ کا تعرف یہ ہے تائفت منصورہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی چھوٹی سی جماعت ہو گئی ظاہرین ان کے عمال بالکل واضح ہوں گے نہ وہ اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں نہ توحید کو چھپاتے ہیں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھپاتے ہیں وہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر علیل اعلان کتاب و سنت میں موجود عقائد اور عامال معمورات اور منحیات لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اپنے عمل سے بھی رکھتے ہیں اپنے کول کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں یہ ان کی نشانیں ہوں گے تھوڑے ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا دلائل اتنے مضبوط ہوں گے کتاب و سنت اللہ کی وہی یہ ان کی طاقت ہوگی ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جب اس دنیا سے اس طائفہ کا آخری شخص چلا جائے گا جو ایک اللہ کو مانتا ہوگا اس کے بعد اس دنیا کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد قیامت ہے کسرت 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 اس کی مزمت ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اَلَّهُمْ مُشْرِقُونَ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہوتے ہیں اکثر ہم لا یاکلون لوگوں کی اکثرت اکل نہیں رکھتی اکثر ہم لا یالمون اکثر لوگ کے پاس ہے علم ہوتا ہی نہیں ہے لا يشکرون اکثر لوگ شاگر ہی نہیں ہوتے وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ شُكُورُ میرے شاکر بندے بہت کم ہیں وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ میرے صالح اور نیک و کار اگر بہت کم ہوں گے آج جو فتنہ ہے ہمارے سامنے محرم کے مہینے میں منہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر شیطانی عمل دیکھیں سوگ غیر شریع عمل اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جہشن غیر شریع عمل نہ یہ عمل ثابت ہے اور نہ اس کی کوکیفیت ثابت ہے کسی بھی حدیث کو اٹھا لیں کسی بھی حدیث کو کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا لیں آپ کو کتاب العیدین ملے گا صرف دو عیدیں صرف دو عیدیں دو عیدیں ہیں اسلام میں کہتے ہیں کہ اللہ کرسلم نے اس دن روضہ رکھ کر اپنی عید منائی تھی بھی شریعت کے اندر جس دن عید ہوتی اس دن روضہ رکھنا حرام ہے جس دن عید ہوتی اس دن روضہ رکھنا حرام ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ آپ نے روضہ رکھ کر اس عیز جیسی اپنی طرف سے اختراع والی بدت پر لانت کر دی ہے کہ یہ عمل ثابت نہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں نہیں ہر پیر کو رکھا ہے اور ساتھ میں ایک اور بشارہ دی اس دن میری بیست ہوئی ہے اس پیر کے دن زندگی کا کون سا حصہ قابل اتباع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بے حیثیت رسول ہے محمد الرسول اللہ اور اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے جو بتایا ہے وہ کرنا ہے جو رسول تمہیں دے دیں اسے کر لو جسے روک دیا اسے رک جائیں یہی آفیت کا راستہ ہے یہی نجات کا راستہ ہے کسی کے مردی کسی کے منشاہ کسی کی تباہ کسی کی تقلید اور کسی کی فکر کسی کا فتوہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا جب تک وہ دین کتاب و سنت فاہمِ سلف کی روشنی میں ہمارے سامنے ثابت نہ ہو جائے کرنے والوں کی کسرت بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایک شخص صحیح منح پر قائم ہے تو اللہ نے اس کو امت قرار دیا ہے اِنَّا عِبْرَاهِيمَ تَعْنَا عُمَّ عِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَامُ کو اللہ نے پوری ایک جماعت قرار دیا ہے ایک بندہ حق پر ہے تو وہ جماعت ہے اگر اکثریت باطل پر ہے تو اللہ کے ہاں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس لیے صحیح منج کو سمجھئے صحیح نظریہ کو سمجھئے ڈھٹ جائیے عقیدے میں اور عمل میں نہ چھپانے کے درورت ہے نہ خفیہ رکھنے کی درورت ہے یہ اہلِ حق کی پہچان ہے اپنے حق کو قولاً و عملاً لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ تھوڑے سے مقتصر سے لوگ ہیں ان کی یہی پہچان ہے کہ دین کا تحفظ کرنے والے ہیں اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت جیسی خوبصورت امانت پر کما حق کو عمل پیراہ کرنے عمل پیراہ ہونے کی اللہ میں توفیق اتا فرما دے اللہ رب العزت کتاب و سنت کو فاہمِ سلف کی روشنی میں اپنانے کی توفیق اتا فرما دے ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر ہونے والے خورفات بدات فتنے جہالت شرک اللہ رب العزت اس امت کو ان تمام فتنوں سے محفوط فرما دے علم ایک ایسی چیز ہے جو ان تمام فتنوں کا صد باب کر سکتی ہے اس علم کو جو وحی کی روشنی میں علم ہے اللہ رب العزت اس کی پیاس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اس علم میں وحی کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے وما توفیق اللہ باللہ واخر دعوانا الحمدللہ